اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نیلم نواب آپ دیکھ رہے ہیں پی کے نیوز ناظرین سب سے پہلے خبر شامل کریں گے معروف سیاسی و سماجی شخصیت سرپرستیالہ پاسبان گروپ خواجہ محمد صالح گزشتہ دنوں انتقال کر گئے تھے ان کے سالوں ثواب دعا مغفرت کے لیے قرآن خوانی اور تازیاتی ریفرنس کائناقات کیا گیا ہے مزید تفسیرات سردار طاہر محمود کی اس ریپورٹ میں جس کی ستارہ چیرمن پاسبان گروپ رانہ نئیم الرحمان نے کی تازیاتی ریفرنس اور دعا مغفرت کی تقریب میں بریگیڈیر صاحب دادہ آشک حسین تور محمد شاہد برد متوب احمد گوندر محمد ادری سٹار یار سے سلیم کھوکر چودی اسمان علی جٹ محمد زمان گجر ندیم اختر جنجوا محمد علیہ سمیر چودی روحیل ارشد محمد یونس مرزا سردار عظیم اللہ خان عمر ورد ملی قاسم پروفیسر محمد ریاس کجر چودی محمد یونس جٹ محمد عبدالرحمان ڈار اور دیگر دوست احباب نے شرکت کی اس ماہ کے پر چیرمن پاسبان گروپ رانہ نئیم الرحمان بریگیڈیر صاحب زیادہ آشک حسین تور مطوب احمد گوندر شاہد نحمود برد زیاء اللہ فاروقی شہزاد اقبال چیمہ اور دیگر نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے خواجہ محمد صالح کو خراج تحسین پیش کیا اور ان کی سیاسی سماجی خدمات کو سراہا انہوں نے ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیا اپنی زندگ کی کہ آخری آیام میں بھی ڈی سی کالونی کے رہائشوں کے بہتر مستقبل کے لیے پاسبان گروپ کی تشکیر میں نمائع کردار ادا کیا ڈی سی کالونی کو کرپشن کو جڑ سے اکھانے کے لیے یہاں کی رہائشوں کو ایک با کردار صاف سطری قیادت مہیا کرنے پر پاسبان گروپ کی معاملت کی آخر میں کاری محمد عاصف نے ان کے سال و سواب کے لیے دعا مغفرت کی اور اللہ تعالی مرہم کو جنرد الفردوس میں عالی مقام اور لوحکین کو صبر جمیر عطا فرمائے آ عمین